اسلام علیکم پیام شفاہ میں آپ کو خوش عمدید میں حکیمہ غبقر صدیق بیورت کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے آج ہم جس بماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دل کا در اس کی وجہات علامات گادہ پرہید اور علاج ویڈیو شروع کرنے اس پہلے اگر آپ نے میرے چینل پیام شفاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے اور بیل ایکن کو بھی ساتھ پرس کرتے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانے پہنچ سکیں کبھی دل کے مقام پر اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ مریض برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور باندھ ہونے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے بات کریں گے وجوہات کی بدحد میں نفق شکم قبض کا ہونا شراب خوری کسرت دفعہ تن غم اور غم کا وارد ہونا فرزچ کی کسرت اور بعض دل کی بماریاں جمع کی کسرت وجل مفاصل اور نکرس اور دل پر چربی کا پیدا ہونا اس کے اسباب ہیں اب ہم چلتے ہیں علامات کی طرف یہ مرد پہلے دفعہ تن شروع ہو جاتا ہے یہ مرد پہلے دفعہ تن شروع ہو جاتا ہے بادہ شدت کے ساتھ دورہ کے طور پر ہوتا ہے پہلے دورہ سے اگر مریض بچ جائے تو کچھ دن چند ماہ کے بعد اس کا دوسرا دورہ پہلے دورہ کی نسبت شدید پڑتا ہے اور تیسرا دورہ دوسری دورے کی نسبت شدید اور جلدی پڑتا ہے دورہ سے پہلے مریض کچھ بے چینی معلوم ہوتی ہے دورہ سے پہلے مریض تو کچھ عرصہ کچھ بے چینی معلوم ہوتی ہے مقام قلب پر گرانی اور بوجھ معلوم ہوتا ہے پھر دل میں سخت درد ہوتا ہے تکلیف کی شدت سے مریض نہیت کمزور ہو جاتا ہے اب ہم بات کریں گے گزا کی خلقی زود حضم گزا دیں جیسا کہ بکری کے گوشت کا شوربہ چپاتی یا ڈبروٹی کے ساتھیں موں ارہر کی دال مرک کا شوربہ بغیرہ حسب عادت دیں بات کرتے ہیں پرہیز کی سکیلی نفاق اور محرک اگویہ شربیہ اور تماک و نوشی سے پرہیز کریں جوش و غصہ غضب اور تمام ایسے امورات جو اس مرد سے دورہ کا بحث بنتے ہوں بادی سکیل اور دیل حضم آلو مٹر عربی ماش کی دال کچھالو بغیرہ مت دیں اب ہم بات کریں گے علاق کی نسخہ نمبر ایک ہے جیسی توری لسن پچاس کرام کشتہ مرباری دس کرام آپ پہ لسن سو گرام خوب کھرل خوش کریں زافران دس گرام باری کر کے آخر پر کھرل کریں یک جان کر کے نخود پرابر گوڑیاں تیار کریں صبح و شام ایک گوڑی ہمراہ نیم گرم دو یا نیم گرم پانی کھنا ہے بے حد مجرد ہے نسخہ نمبر دو ہے مارکیٹ میں جو نسخے موجود ہوتے ہیں جیسا کہ دوال و مصد جوہر والی موت دل پانچ ماشا یا خمیرہ غوظمان امبری جوہر والا پانچ ماشا میں مشق خالص ایک ایک رتی ملا کر کھلانا بہت مفید ہے اسی طرح مفرعظم پانچ ماشا یا مفرع شیخ الرئیس پانچ ماشا یا مفرع یاکوتی موت دل پانچ ماشا میں سے کوئی ایک رزانہ ارک غلاب دس طولہ سے کھلانا بے حد مفید ہے ہمارے دواخنہ پیام شفاہ میں بھی درد دل کا شافی علاج کیا جاتا ہے میں نے اپنا کنٹیکٹ نمبر اور اڈریس دسکرپشن باکس میں پن کر دیا ہے ویڈیو پوری دے کر لائک اور شیف ضرور کیا کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ